بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج ہم پیز نمبر چوبیس اور سبق نمبر انیس پر ہے سبق نمبر انیس آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بغیر کسی تمہید کے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پیرا لفظ ہے تختی یہ ہم سائیڈ میں اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ تختی بنی ہوئی ہے جو پہلے چلتی تھی تو اسی کا پہلے لفظ ہے تختی دوسرہ لفظ ہے بکری لکڑی منشی اچکن اسلم اکبر اختر کمبل بستر کپڑا پکڑا اپنا چلتا کتنا نکلا بچتا کشتی سستی بجلی امیلی کشمش بل بل اس میں ہم صرف یہ سمجھیں کہ کوئی لفظ اگر ہے اس پر کوئی اعراب نہیں لگا ہوا ہے جیسے یہاں پر تا کے اوپر کچھ نہیں ہے زبر زیر پیش آگے جزم ہے تو یہاں پر شروع میں ہم پڑھیں گے اس کو تختی تو اس کو ہم پڑھ کر کے دیکھ لیں کونسا لفظ بیٹھتا ہے اور اسی طریقے سے جیسے زیر یہاں پر باگ کے نیچے زیر آیا تو یہاں زیر لگا دیا بستر پیش ہے کسی کو پڑھ تو پیش لگا دیا منشی یہ اگزامپل کے طور پر ہے لیکن آگے جب ہم پڑھیں گے تو آگے پھر یہ بلکل زبر زیر پیش ختم کر دیں گے اس کے بعد ہم کو اپنے ذہن لگا کر کے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا لفظ ہو سکتا ہے چنانچہ یہ مفردات تھے اب اس کے بعد ان کے جملے ہیں جملے پڑھ لیتے ہیں اچکن کا کپڑا لال ہے یہ پورا جملہ ہو گیا اچکن تھا اس میں تو یہ پر یہاں پورا جملہ ہو گیا اسلم سوئے گا بستر کر دو سستی مت کرو اپنا جوتا لاؤ اختر سے کشتی لڑو اس کی تختی دے دو آپا نے چڑیا پکڑی منشی جی کمبل لائے اکبر کی بکری کالی ہے موٹر خوب چلتا ہے املی کتنی ملی نانا نے کشمش دی بل بل اڑ گئی تو یہ سبق نمبر انیس ہمارا مکمل ہوا اب آگے ہم سبق نمبر بیس پڑھیں گے پیج نمبر پتیس کا جو بڑا اہم سبق ہے باقی ہے بلکل آسان وہ بھی ہم زیر کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ لیسے سکتے ہیں سبق نمبر انیس ہم پہر اچھے دریقے سے یاد کر لیں فقط واللہ عالم موسیقی